بھئی یہی سوال متب کئی دفعہ لکھ کے بھیجا گیا ایسا نہ کیا کہا جب ایک دفعہ جواب ہو گیا بات ختم ہو گئی کہ اگر کسی نے بیوی سے کہا کہ آپ نے فلاں کام کیا تو میری بیوی نہیں رہے گی تو اس کی نیت طلاق چیز طلاق ہو جائے گی فیملی پلاننگ جو ہے وہ بلکل ناجائز ہے یہ اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ اپنی اولاد کو قتل نہ کرو کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ اولاد زیادہ ہوگی تو ہم بوکھے مر جائیں گے جب اللہ اولاد دیں گے تو اس کے لئے رزق کا انتظام بھی وہی فرمائیں گے لہذا فیملی پلاننگ کرنا اولاد کو روکنا یہ شریعت میں بالکل حرام ہے میں نے پہلی دفعہ جب عمرہ کیا ہے تو صرف بالوں پہ میں نے زیرو مشین پھروائی ٹھیک ہے کوئی دم نہیں کتہ اگر کسی چیز کو سونگ لے سونگنے سے نہیں کیا اس نے مو مبارہ ہے اس کا کوئی زلعہ لگا ہے پھر حرامت نہ نہیں ہوگا اللہ پاک کا شکر ادا کرنے کے لئے اس کے احکام کی پابندی کریں فرائض کی پابندی کریں نمازوں کی پابندی کریں اور اللہ تعالیٰ کے لئے دو رکعہ نفل شکرانے کے پڑھا کریں کہتے ہیں کچھ پیر حضرات کہتے ہیں کہ ہم چونکہ سید ہیں لہذا عورتوں کو ہم سے پردہ نہیں کرنا چاہیے بکواس کرتے ہیں جیوٹھ بولتے ہیں اللہ کا نبی پردہ کرتا ہے یہ اس سے بھی بڑی شان والے ہیں جنات انسان کے جسم میں کام کر سکتے ہیں ہاں اثر انداز ہو سکتے ہیں کیونکہ جن جو ہے یہ بھی ایک بڑے لطیف مبادے سے پیدا ہوئے ہیں اس کے اثرات ہوتے ہیں باقی جنوں کے ذریعے کوئی اپریشن کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے یہ میں نہیں جانتا میں خیال میں سے سب فراد ہے الٹرا ساؤنڈ کے بعد اگر رپورٹ صحیح معلوم ہو تو ٹھیک ہے یہ ماتحت الاسباب ہے یہ علم غیب نہیں اسی عورت کا پتہ لگے گا جو الٹرا ساؤنڈ کرائے گی لیکن جو مچھلیاں دریاب ہیں ان کے بارے میں کس کو پتہ ہے اس لئے یہ علم غیب نہیں ہے یعلم محفی الارہام اللہ کی شان انٹرنیٹ کا کاروبار کرنا اچھے کام کے لئے کریں برے کے لئے نہ کریں میرا دماغ کمزور ہے تو یا قوی یا متین اللہ کے نام پڑھ کے دعا کیا کرو میری بیٹی زدی ہے تو لا حول ولا قوت الا بلہ پڑھ کے دم کیا کریں کچھ دن پہلے انڈیا کے پتہ نہیں مرسیر سٹی میں امام نے جماعت میں کرات عربی کے بجائے کرتارہ زبان میں وہ نباز نہیں ہوگی لازم ہے کہ قرآن پڑھے لازم ہے کہ تمام تصویحات عربی میں ہوں اگر ہم ڈالر لے کے رکھ لیتے ہیں یا یورو لے کے رکھ لیتے ہیں یا رکھ سکتے ہیں جائز ہے بارہ جن لوگوں نے مجھے سلام کا اللہ خوش رکھے جمعہ کے دن لوگ کہتے ہیں جمعہ مبارکہ کہنا کوئی ضروری نہیں ویسے جمعہ واقعی برکت والا مہین دن ہے آپ سے آپ کے دوست نے پندرہ سو ریال لیے تھے تو آپ پندرہ سو ریال واپس لینے کے حق لائے اب کرنسی اوپر ہو نیچے جو آپ نے دیا ہے وہ ہی آپ لیں احرام کی حالت میں سر کا ایک بال اور پلکوں کا ایک بال ٹوٹ گیا کچھ بھی نہیں ہوتا تواف کے دوران پہلے دو چکروں میں استلام میں نے کیا لیکن کعبے کی ضروف نہیں کیا رہے ایسے کر لیں وہ بھی ٹھیک ہے جائز ہے آپ کی پونے حج کے لیے پیسے جمع کی ہے چار سال ان کا نام نہیں نکلا اب ضعیف ہیں تو اپنے بچوں میں سے کسی کو پیسے دے کے حج بدل کر پاکستان سے جب ہم عمرے کی نیت کی ہے نفل ادا کرنے کے لیے پاکستان میں کون سی میکات کی مسجد ہے جہاں آپ جائیں گے وہ بتائیں تو صحیح کہاں ہیں وہ میکات اللہ کے بندے بس آپ نے دو رکعت پڑی نیت کر لی میکات تو یلم لم ہے پاکستان میں تو بہرین سے گئے جدہ وہاں نیت کی عمرے کی احرام پتہ نہیں کی نہیں ملا مسجد عائشہ سے عمرے کیا بالکل غلط ہے آپ کو احرام بہرین سے بادنا تھا بہرحال اب دم مدا کریں میں نے یہ نہیں کہ بلی کھانا ٹھیک ہے بلی کسی چیز کو اگر سونگ لے تو اس کا کھانا جائے بلی کھانا جائے نہیں آپ پتہ نہیں کیسے سمجھ لیتے ہیں مسئلے ہرش اگر زیادہ ہو تو عورتیں جو ہیں وہ صف میں اپنے مہرم کے ساتھ مل گئے نہیں مردوں کی سب میں نہیں کھڑی ہو سکتی ورنہ جن کے محاذ پہ کھڑی ہوں گی ان کی بھی نماز نہیں ہوگی ان کی بھی نہیں ہوگی ان فرادی نماز ہو یا نمازی کے آگے نہیں گزرنا چاہیے قصر نماز اگر ہو مسافر کے لیے سنت اور نفل معاف ہے پڑھنا چاہو تو پڑھ سکتے تواف کی نیت کر کے ہم نے دو چکر رکھائے ازان ہوگئی اب نماز پڑھ پھر اول ابتدا سے شروع کریں گے ایک آدمی نے تواف کر لیا نفل بھی پڑھ لی صفا کے تین چکر لگائے بھی مار ہو گیا تو بارحال اب اس پر دم ہے چونکہ صفا تو نہیں کی نا صفا سات چکروں کا نام ہے بارحال آپ اپنی داڑی پہ رنگ لگا سکتے کالا نہ ہو باقی کوئی بھی رنگ ہو صدح صاحب کا وہی طریقہ ہے جو باقی نماز کے صدح کرتے کہتے جی پتہ نہیں خواتین میں آپ کی مقبولیت کیوں ہے اللہ کی طرح میں نے تو نہیں کہا خود کشی کرنے والے کا جنادہ پڑ سکتے ہیں وہ کافر نہیں ہے گناہ گار ہے اللہ مغفرت کرے غیر مسلم کا نام کہ سامنے کاغذ پر لکھ سکتے کس پتہ نہیں کس پتہ لکھ سکتے خانہ کعبہ پر نعوذ اللہ اپنا نہیں لکھ سکتے ہو تو غیر مسلم کا کیسے لکھ سکتے ہو میرا بیٹا فوت ہوگی اللہ اس کے درجات گلند کرے اور آپ کو سبر دے اللہ چاہے گے تو خواب دیکھ لیں گے اگر کسی نے اپنی سالی کے بیٹے کے ساتھ زنا کیا نکاح تو نہیں ٹوٹتا لیکن بہت بڑا گناہ ہے توبہ کرے استغفال کرے مرد اور عورت کی نباز میں بڑا فرق ہے مرد امام بنتا ہے عورت امام نہیں بنتی مرد مؤذن بنتا ہے عورت مؤذن نہیں بنتی مرد کے لئے اول صف افضل ہے عورت کے لئے آخر صف افضل ہے مرد کے لئے آئے رکوع ہے عورت کے لئے زمین سے لگ کے رکوع کرنے اوسجے کرنے کا بیادہ سوا میرا بھائی اپنی مردی سے گھر سے غیب ہو گیا اللہ ہدایت دعا کریں واپس آ جائے باپ دادے کی جہداد فروغ کرنے پر جب پیسے آئیں آپ پر سال گزرے گا تو زکاة ہو بھی شادی شدہ جوڑے کو بچے روکنے کے لئے کنڈم یا اور بالکل نہ جائز ہے بہرحال اگر آپ نے اپنے زیرے ناف بالوں کی یا بغلوں کی چاہے اس طرح سے کریں چاہے دوائی سے کریں سب جائز ہے نماز کے سامنے سترہ رکھنے کا حکم ہے کہ کوئی چیز آگے رکھ دے اس تک ادھر کوئی بندہ گدر جائے تو بارہ بج کے بیس منٹ پہ ہو جاتا ہے جو مقروض ہیں وہ استغفار زیادہ پڑھیں میرے والد سے بیمار اللہ شفا اطاف فرمائے میری والدہ کو پریشن کی بیمار اللہ شفا اطاف فرمائے مدینہ منورہ سے واپس آگے عمرہ کرتے ہوئے ہم نے صفا مربع جو ہے وہ الیکٹر کرسی پہ کی ہے ویسے ہی کھڑی تھی کسی نے مطالبہ پیسوں کا نہیں کیا نہیں کیا تو نہیں کیا خیرات کر دینا اگر عمرہ کرتے ہوئے تواف شروع کیا بیس تیس قدم تک وہ بغل کندہ اگر احرام کی حالت میں کسی دوسرے نہیں اتر چھڑک دیا تو فوراً اس کو دھو ڈالیں میرا بھائی بھی اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما صدقہ خیرات مانگنے والے کو بھی دینا چاہیے چاہئے اس لئے حکم ہے کہ مانگنے والے کو جھڑکو نہیں اگر دو بیویاں ہیں ایک بیوی زیادہ خیار رکھتی ہے تو اس کو زیادہ خرچہ دے سکتے ہاں دے سکتے ہیں ورنہ بہتر یہ ہے کہ دونوں کو برابر خرچ دیا کریں بار لوگ مدینہ منورہ اور طائف کے عمرے کو بڑا سمجھتے وہ میکات ہیں مسجد عائشہ یا جیرانہ میکات نہیں ہیں پتہ نہیں لفظے بچے پر عراس عداس مجھے نہیں پتہ کیا لکھا ہے آپ نے میری والدہ کی عمر 65 سال ہے منگل کے دن عمرہ کیا واجب تواف نہیں پڑی اب پڑھن میں انڈیا سے آیا تو پہلا جب تواف کیا تو میں کعبے کے غلاف ہاتھ لگا بہرحال نہیں لگانا چاہیے تھا لیکن کوئی بات نہیں حرم میں یا کسی بھی جگہ نماضی کے آگے گزرنا نجائز ہے میری والد محمد صلاح اللہ سب کو صالح بنائے اچھا بنائے رشوت نہ دیں تو جائز کام بھی نہیں ہوتا تو آپ مجبور ہیں لینے والے پر لانت ہوگی آپ پر نہیں ہوگی بہن کو زکاة دے سکتے ہیں بتانا بھی ضروری نہیں ہوتا کہ یہ زکاة ہے ضروری جو بھی بزرگوں نے لکھے کسی کو پڑھا کہ میں نہیں پڑھا تو اس لئے نہیں بتایا ماں اور بیوی کی اجازت کے بغیر دوسری شادی کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی مسلمان کو لیکن قانون اگر مجمور کرے دو الگ بات ورنہ ہر آدمی کو حق اشارت ہی کر دے اگر پرندے اور چونٹیوں کے لیے ہم دانہ ڈالیں اچھی بات ہے وہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے مردے کو خسر دینے کے بعد اس کو کنگی پٹی نہیں کر لی نا کوئی ہم نے مطائف سے مکہ عمرہ کیا سر پہ کٹ لگایا بالو کو پھر واپس طائف میں جا کر حلق تو چاہے طائف میں جا کی حلق کرانے سے کچھ نہیں ہوتا یہ حد حدود حرم میں کرانا ہوتا ہے آپ نے یہاں نہیں کرایا ٹک لگایا دم پڑ گئی میرا خواہمد میری بات نہیں سنتا تو آپ اللہ سے اس کے لیے یا ودود اسمہ پڑھ دعا کیا کریں بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت مریم بظاہر تو عورت تھی لیکن ان کا نظام مردوں والا تھا اس لیے ان کے بنا باپ کی اولاد ہوئے تو مردوں کا اولاد ہوتی ہیں نہیں آپ کے ملک میں کوئی مرد ہے تو پھر بیوی مریم میں اگر مردوں والی بات تھی تو اولاد کیسے ہو گئی کیا جہل والی بات ہے جب قرآن ہے کہ اللہ نے جبریز کو بھیجا انہیں پھونک ماری اور عورتیں اگر حیض کو روکنے کے لیے گولیاں کھاتی ہیں تاکہ ان کے دن آرام سے جائز ہے اگر احرام کی حالت میں سندل والی تسبیح کو ہاتھ لگائے ہوتا کچھ نہیں لیکن ایندہ نہ لگائیں جو اس میں خوشبو ہوتی ہے اگر کسی نے عمرے کے وقت تواف شروع حجر اسود کے بجائے حتیم سے کیا وہ عمرہ نہیں ہوا تواف ایک دفعہ دوہر دے کعبہ شریف پر انگلی سے کسی کا نام لکھنے کا کوئی حکم نہیں ہے حبیب اللہ میں خریب بڑا فرق ہے آسمان زمین کا فرق ہے وہ دوست ہوتا ہے وہ محبوب ہوتا ہے دونوں میں بڑا فرق ہے اللہ ہر مسلمان کو مکہ مدینے کی بار بار زیاد نصیب کریں میں نے مسجد جرانہ سے احرام باندھا نیت نہیں کی تو کیا کیا بھر لبیگ پڑا تو نیت ہو گئی نی کی تو رہی نہیں ہوا کیونکہ ہر عمل کا دار و مدار نیت پہ ہے کمر میں درد ہیں زم زم پی کے دعا کریں میں تبوگ سے آ رہا تھا عمرے کے لیے لیکن مکات پر مجھے نیت کا غلبہ ہو گیا سو گیا آنکھ نہیں کھلی جدہ آ گیا پھر واپس تبوگ جا کہ احرام باندھ کیا مدار کیا ٹھیک ہو گیا جنازے کی پہلی تکبیل کے بعد سنا ہے دوسری کے بعد درود عبداللہ پتہ نہیں کس نے خواب میں تین سو تینہ مرتبہ دعا کنعوت کا عمل بتایا تو کیا کر دعا کنعوت تو ثابت ہے حدیث میں میرے دونوں بچے پڑھائی میں اچھے تھے اب ناکام ہو رہے ہیں تو ان سے کہیں کہ وہ دعا مانگا کریں رب زدنی علماء حیات بنزغی سے مراد یہ ہے کہ ایک عالم دنیا ہے جس میں ہم بیٹھے ہیں ایک موت کے بعد عالم آئے گا وہ برزخ ہے جب اٹھیں گے قیامت ویلے دن وہ عالم آخرت ہیں دوسری منزل پہ دواف شروع کیا ایک چکر کے بعد مطاف میں نیچی آگی چھ چکر کیا ٹھیک ہو گیا ایک آدمی نے بغیر کسی عذر کے کنکری ہم آدمے کے لیے اپنا نائب بنایا دم پڑ گئی بھئی جنات کے نام جو حضور پاک کا خط مبارک ہے وہ دلائل النبوہ کتاب میں موجود ہے وہاں سے لے کے لکھ لیں ہمارے گھر میں بید الخلا میں وضو کی جگہ ہے اگر وہاں فلش کر دیا صاف ہے تو وہاں آپ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں میرے والد کو کسی سے کسی نے شہید کیا ہے مجھے بہت ڈل لگتا ہے حسب اللہ و نیب الوکیل پڑھا کرو ہمارے دس بھائی ہیں دس ما شاء اللہ اور اس میں جو بڑے ہیں ان کے پاس ہمارے سب کے مشترکہ دکانے ہیں اس کا کرایہ ہمیں تھوڑا دیتے ہیں تو خیانت کر رہا ہے مجھے بہت زیادہ غصہ آتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ میرا اخلاق ٹھیک ہو جائے اچھے لوگوں کی صحبت افتیار کرو جب دین والوں کے ساتھ رہو گے تو یہ خلاق ٹھیک ہو جائیں گے ایک احرام کے ساتھ دوبارہ اس کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے جب تک پاک ہے جتنے عمرے چاہے کر سکتے ہیں عمرے میں سفا سفا مروہ سفا مروہ مدینہ منورہ چالیس نمازیں پڑھنے کا حکم ہے چالیس نفع سلام کرنے کا حکم نہیں ہے دوران سفر جہاز میں چادر پہ تیمم کیا چادر پہ گو مٹی لگ ہوئی تھی نماز دوبارہ دوران اور نیچے تواف کے ہر چکر میں عجر اسود کی طرف سینہ کر کے بھی اسطلام کر سکتے ہیں ایسے کھڑے ہو کے ایسے بھی کر سکتے ہیں میری بہن تیرہ سال سے بیمار ہے کچھ لوگ کہتے ہیں آسیہ نام رکھ لیں آسیہ تو اللہ کے بندے بڑا اچھا نام ہے یہ لوگ نام بھاری پڑ گیا ہے اچھا جی آپ ہلکہ ڈھونٹ کے لئے ہیں نماز کھڑی ہونے سے آدھا گھنٹہ پہلے تواف میں لوگ صفے بنا کے بیٹھ جاتے بہت نکل نکل نا چاہیے تاکہ لوگ ان کو تواف میں تکلیف ہوتی ہے کچھ لوگ تواف میں زور زور سے دعائیں پڑھتے ہیں وہ بھی نجائز ہے وہ اور لوگوں کی عبادت میں خلل آتا تواف کے دوران کوئی ضروری ٹیلیفون تو سن سکتے ہیں یا کوئی چیز جیسے افطار کی وجہ سے خجور کا دنہ کھا لیا تو کوئی حاج نہیں نفلی تواف کے دوران وضو ٹوٹ گیا تو باقی بغیر وضو کے نہیں کر سکتے تواف نماز کے حکم ہے فوراں چھوڑ دیں وضو کر کے پھر شروع کریں بہت سے لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے تو سب کے لیے کیا کرو تواف کے بعد جو دو رکعت ہیں وہ انفی مسرق میں واجب ہیں رکون یمانی پہ استلام کرنا بھی ضروری ہے جو کہ حضور پاک نے کیا ہے گوزنان والے سے بھائی شایب نے اللہ اس کے قرضے اتار دے اس سے کہیں کہ وہ استغفار زیادہ پڑھا کریں میرا بیٹا ہے علی شیر اس کا نام ہے اس کی آنکھوں میں ٹیڑھا پنہ اللہ شفا اطاف فرمائے ایک مفتی عمر حیدری صاحب ہے جو کئی مہینے سے قید اللہ ان کو رہائی اطاف فرمائے ایک عمرے کے بعد دوسرے عمرے پر اگر سر کے چھوٹے بالوں پر کینچی سے کار دیئے جب بال چھوٹے ہوں گے تو کیا کار ہوگے اس طرح پھروا دشمن کا ہمیں بہت خوف اللہ ونعم الوکیل پڑھا کرو دوز محمد زبیریہ اور بیمار ہیں دردہ سر کا اللہ شفا اطاف فرمائے مدینہ منورہ کو ذل حلیف اعرام باننا ضروری ہے وہ میکات ہے میں نے عمرہ کر لیا لیکن سر مڑھانے کے لیے سابن سر پہ لگایا تو کچھ پانچ دسری الخیرات کر دو اگر خوشبو والا تھا سادہ تھا تو کوئی بات نہیں جنت البقی کی مٹی لے جانا نجائز ہے نمازی کے آگے نگدر مجبوری مجبوری سجدے کی جگہ سے دور ہو کے گدر جائیں داری رکھنا جو ہے وہ واجب ہے اور سنت الانبیاء تمام انبیاء کی سنت ہے اور میرے آقا کی بھی ہے ایک دفعہ کٹانے والا گناہ صغیرہ ہے بار بار کٹانے سے گناہ قبیرہ ہے اور وقت ہو گیا پہلے جب آگ ساتھ پڑی پھر اثر کی نماز پڑی بلکل آپ کی نماز ٹھیک ہو گئی مدینہ منورہ میں چالیس نماز یں پڑھنا فضیلت ہے کوئی نہ پڑھے تو کچھ نہیں ہے لیکن بیتے رہ کے پڑھے بار افضل ہوتا ہے کہ امولیوں پہ آدمی تصویح ہاتھ کرے لیکن اگر تصویح آرد تو ذکر سمجھتے ہوئے ہاتھ میں رکھے تو جائز ہے ایک آدمی نے عمرہ کیا پہلے آگے غسل کیا پھر حل کر آیا کوئی بات نہیں مکہ کے سفر میں کوئی بیمار ہو جائے تو اللہ اس کے تمام گناہوں کا کفارہ کر دیں گے انشاءاللہ بلوچستان کے دلہ مستون کے تمام بلوچستان والوں کے لئے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ان کی حفاظت فرمائے ہر شر سے بچائے فجر کی نماز میں آنکھ نہیں کھلتی سورة القحف کی آخری آیتیں جو ہیں وہ پڑھ کے دعا مانگ کے سویا کریں تو کھل جائے گی یا قوی یا مطین کم سے کم گیرہ دفعہ پڑھے ہر نماز کے بعد کرسی پر اگر مجبور ہو تو بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے اگر نکاح ہو جائے توڑنا پڑھے پھر طلاق دے گا نماز کے لئے گزارش یہ ہے کہ اجتماعی دعا ہو افضل ہے کہ اپنی اپنی کرو لیکن اگر اجتماعی دعا ہو تو وہ بھی جائز ہے عشاء کی نماز جو ہے وہ واقعی رات گہ تک پڑھ سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ بارہ بجے سے پہلے پہلے پڑھ لیں اگر کوئی بداتی امام ہے تو اس کے پیچھے نماز نہ پڑھیں محمد صادق مان سے لا پتہ اللہ پاک مدد کرے خدا کرے وہ مل جائے اپنے والدین کو حافظ فرحان اللہ ہیں وہ بیمار ہیں ہر نماز کے بعد زمزم بھی ہیں اور سات دفعہ فاتحہ پڑھ کے سر پہ خود دم کر دیا کریں اللہ پاک سب مسلمانوں کو قرآن پڑھنا اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے بالکل ایمان کو یقین کی شکل دینے کے لیے اللہ والوں کے ساتھ نکلا کریں تاکہ ان کی صحبت میں آپ کا یقین کامل ہو اگر امام صاحب فجر کی نواز نہیں پڑھتے تو ایسے امام کی پیچھ نواز نہ پڑھیں تواف کے پانچ چکر کر کے جمعہ ادا کی اب بعد میں دو چکر لگ وہ بھی ٹھیک ہو گیا حلال جانور کی تلی کھانا جائز ہے شیعہ کے گھر کھانا نہ کھائیں تو بہتر ہے ورنہ تو جائز ہے نماز جنارہ بھی ان کی نہ پڑھا کریں اگر عورت کا حیض ختم ہو گیا لیکن اس نے ابھی غسل نہیں کیا میاں بھی یعنی ہمبستری کی تو گناہ ہے بلکل حکم ہے کہ پہلے غسل کرے پاک ہو اور جب تک وہ غسل نہ کرے تو اس وقت تک وہ ازاہ اس کے قریب جانا منع ہے توبہ کرو مستور آدمی نفلی تواف کر سکتی ہیں صفام روح کے دوسرے چکر میں آدمی کو بھی شعب کا تقاضہ ہوا کر کے وضو کر کے بعد میں پانچ چکر پورے کیے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں سود کی رقم جو ہے کسی غریب کو دے سکتے ہیں لیکن سواب کی نیت نہ کریں اگر ہم نے عمرہ کر لیا ہے لیکن مسجد عائشہ تو وہ بھی جائز ہے کریں نہ کریں ہماری برزی ہے مسجد میں بیٹھے ہوئے اگر ٹیک لگ آگے بیٹھا ہو اور نید آ جائد فر وضو ضروری ہے ایسے بیٹھے بیٹھے نید آ جائد فر وضو کی ضرورت نہیں ہوتی استغفار کا جو میں نے وضیفہ بتایا ساری زندگی کرتے رہو اللہ اللہ کے قرآن کا حکم فقل تستغفیر ربکم انہو کا نغفار والدہ بیمار اللہ شفاعت فرمائے بارہ سودی رقم کسی کے لیے بھی جائد نہیں ہوتی وہ لے غریبوں کو دے دیا کریں نوینہ اولاد کے لیے اللہ پاک سے وہی دعا مانگا کریں رب لا تذرنی فردن وانت خیر الفارسین ہمارے گھر میں بیماریاں ہیں تو ان کے لیے سارے گھر والے رب انی مسرین ذر وانت رحم الراحمین یہ دعا پڑھا کریں میرے دوست کی والدہ صدقہ کا اپنا ثواب ہے عمرے کا اپنا ثواب ہے اور اللہ نے آپ کے نصیب میں لکھا ہے تو آپ آئیں گے بچے کو عمرہ کرانا جو ہے اس کی نیت آپ خود کریں گے بچہ نہیں کرے گا اگر احرام کی آلت میں شمپوں سے حد دوئے ہے تو پانچ دس ریال خیرات کر دیں میرے والد پہ فالج کا اٹیک ہوا ہے اللہ شفا اطا فرمائے تواف کے بعد حل کر رہنا بھول گیا سر کپڑے پہن لی یہ بعد میں یاد نہیں کرایا جاتا وہ تو صفام رواہ کے بعد حل کر آ جاتا اگر صفام رواہ ہی دوڑا تو دم پڑ میری والدہ بیمار ہیں اللہ ان کو شفا دا فرمائے اگر کینسر ہے تو پھر وہی آیت کئی دفعہ بتائی میری والدہ میرے رشتے کی وجہ سے پریشان ہیں تو تین دفعہ سورة الرحمان پڑھ کے دعا کیا کرو اگر عورت نے دوسری شادی کر لی ہے تو پہلی اولاد اس کے لئے وہ محرم ہوگا اس کی ماں کا شوار ہے اگر فجر کی اضان میں السلا خیر من النوم کہنا بھول گیا اضان ہو جائے گی جنادے کے بعد ایک سلام بھی جائز ہے اور دو بھی جائز ہیں ہنفی مسلق میں دو سے زیادہ ثواب ہے عرفات سے احرام بان سکتے ہیں بان سکتے ہیں بارہ الكشبیر میں اللہ کا ذکر اچھی بات ذکر کریں تاکہ کافر جلیں واللہ اعلم اللہ صلی علی سیدنا محمد وعلى آلی سیدنا محمد کما صلی تعالی عبراہیم وعلى آل عبراہیم فیل عالمین انکا حمید مجید اللہ انت ربی لا الہ انت الاخد السمد الفرد اللہ لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو قف وان احد اللہ انا نسألوك باسمائی الحسنہ وصفات اولا اللہ احفظنا وحفظ اہلنا اولادنا اخواننا اخواتنا وجميع المسلمین انکل سوء ومقروه اللہ اصطرنا بسطرك الجمیل اللہ اصطر اوراتنا آمن لوآتنا خف لوآتنا اللہ لا تجعلنا مزغة للباظرین لا تجعلنا اقلتا للآكلین لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین اللہ لا تجعلنا من القانتین لا تجعلنا من الآیسین ولا تردنا بابك خائبین اللہ منصور الاسلام والمسلمین اللہ محفظ سائر بلاد المسلمین حاد البلد الامین فجال آمنا مطمئن سخان وخان الى یوم الدین یا اللہ بیماروں کو شفا اطا فرما یا اللہ بیماروں کو شفا اطا فرما یا اللہ مار ظاہری باطنی روحانی یا اللہ بے حیاء اطا فرما بے اولادوں کو اولاد صالح اطا فرما جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رسطے آسان فرما یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار اطا فرما قردداروں کے قرد اطا فرما یا اللہ پوری دنیا میں جہاں مساجد ہیں مدارس ہیں تبلیل کے مراکز ہیں دین کے مراکز ہیں تحفیز کے مراکز ہیں سب کی حفاظت فرما یا اللہ علماء حقہ کی حفاظت فرما یا اللہ پاکستان کو یہود اور ہنود اور قادیانیوں کے فتنے سے محفوظ فرما یا الہ العالمین مسلمان کشمیر میں ہیں فلسطین میں ہیں ہند میں ہیں عرب میں ہیں عجم میں ہیں افغان میں ہیں ان کی جان مال عبر عزت کی حفاظت فرما وَسَلَّ اللَّهُ تعالیٰ عَلَىٰ خیرِ خَلْقِهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَاسْحَابِهِ اجْمَعِينَ اللَّهُمَّ سَنُلِ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكُهُ سَلِّمْ